آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیو پر سم بمن بیسرو ساما مددے قبلہ تی مددے کعبہ ایمہ مددے قبلہ روئے تو یا رسول اللہ کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ نصیمہ جانبے بتحا گزر کن زا احوالم محمد را خبر کن میرے خدا میرے کردار کو بڑائی دے میرے خدا میرے کردار کو بڑائی دے میری حیات کے دامن کو پارسائی دے کرو تو تذکرہ انبیاء کرو ہر دم پڑھو تو صرف کلام خدا پڑھو ہر دم لکھو تو تیری ہی مدھو سنا لکھو ہر دم قلم کو علم دے پاکی ذرا اشنائی دے میری حیات کے دامن کو پارسائی دے میری حیات کے دامن کو پارسائی دے چلو تو سوے مدینہ قدم اٹھے مولا رکو تو گمبد خزرہ دکھائی دے مولا مرو تو طیبہ میں مدفن میرا بنے مولا میرے نصیب تو کچھ ایسے ہی پڑائی دے میری حیات کے دامن کو پارسائی دے میری حیات کے دامن کو پارسائی دے بڑے ہی ناز و نعم کے ساتھ بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہونے والی نادیا شائری کو سماعت کرنے کا ارادہ لے کر کہ حاضر ہونے والوں جائی شریف کی پاکی ذا باغ و بہار کی شخصیت دوستو آپ کی پاکی ذا بھی سماعتوں کے حوالے کی جائے گی میں بہت بہت بارگ بات پیش کرتا ہوں ایسا باوقار خطیب ایسا پاکی ذا خطیب آپ کی پاکی ذا سماعتوں کے حوالے ہوگا دوستو جن کی تاریخ نہیں لیتی کئی کئی مہینے لگ جاتے ہیں لوگ تاریخ لینے کے لیے انتظار کرتے ہیں لیکن اسی پاکی ذا شخصیت جو شان شہر میں آ چکی ہے میں بہت بہت بارگ بات پیش کرتا ہوں اپنی پلکیں اپنا دل بھی چھا کر استعمال کرتا ہوں میں آپ سب حضرات کو بہت بہت بارگ بات پیش کرتا ہوں جہاں جہاں تک سامین بیٹھے ہیں اور جو لوگ بہت دور ہیں میرے بھائی لوگ ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ لوگ ذرا سا آ جاتے تو بہت اچھا ہو جاتے ہیں پوری کرسیاں پر جاتی ہیں آپ جیسے پاکی ذا مخلص سامین کا یہ کرسیاں انتظار کر رہی ہیں ایک دو شیر میں پڑھتا ہوں اپنے شیری سفر کا یہی سے آغاز کرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں تک آپ بیٹھے ہیں اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے تاکہ وہ عظیم الشان پاکیزہ لہجہ جسے ہیں مورا شہن شاہ ترنم بھائی حافظ عارف آزمی کے نام سیاد کرتے ہیں وہ آگیا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیں آبد رات ایسا خوبصورت لہجہ ناتیہ شائری کے حوالے سے تقریباً پندرہ سالوں سے ناتیہ شائری سامین کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہے لوگوں کی تلوں میں بستا ہے لوگوں کے زبان پر رہتا ہے وہ لہجہ آج آپ کے شہر میں آیا ہے ایک اور عظیم الشان پاکیزہ مخلص لہجہ جسے ہیں مورا شہن شاہ ترنم نظام الدین ابراہیم پوری کے نام سیاد کرتے ہیں بڑے بڑے جلسے نات کے مشاعرے میں جس عظیم الشان لہجہ کی شرکت ہوتی ہے میں اس لہجہ کی آمد پر بھی بہت بہت بارک بات پش کرتا ہوں اور ہندوستان کے پاکیزہ ناتیہ مشاعروں کا بہت تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا اور ہندوستان کو بہت تیزی کے ساتھ اپنے پیروں سے روتنے والا وہ لہجہ جسے ہیں مورا بلبلعباد مدینہ متحق خیر والنام جناب سلیم رضا پیلی بھید کے نام سیاد کرتے ہیں وہ لہجہ بھی آ چکا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیں آپ ادرات یہ تمام تر چمکتے ہوئے لہجہیں مرشریف پہ آہستہ 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 آہ رہے ہیں آپ ادرات دیکھیں گے بھائی فرحان آزمی صاحب کو اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں دو چینل والے میرے سامنے موجود ہیں ایک عزیزی ورلڈ ہے ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھیں ان کا چینل آپ سبسکرائب کر لیں اپنے یوٹیوب پر تاکہ نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور بھائی ایون مشاعرہ میڈیا بھی یہاں پہ حاضر ہیں عرفان بھائی کر کے ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھیں دین کی کام کا بیڑا اٹھایا ہے میں بہت بہت بارک بات پیش کرتا ہوں دین کی باتیں آسانی کے ساتھ آپ کی یوٹیوب تک پہنچتی ہیں آپ تک پہنچتی ہیں میں اس پر ان تمام چینل والوں کو بہت بہت بارک بات پیش کرتا ہوں ایک دو شیئر میں پڑھتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت دیر تک آپ کی سماعتوں کے حوالے نہ رہے گئے ناتیہ شائریہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائے اور پھر ان تمام تر شورہ اکرام کو باری باری مائیک پڑھنا ہوں اور وزید شان پاکیزہ خدیب سرکار مغدوم جہاگیر سمدانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد کو بہت آنیاں تک پہنچتا ہوں ایک شیئر میں پڑھتا ہوں کہ وہی تو سبحان اللہ کہہ دیں آپ ادنات تو مصرے میں آپ کی حوالے کرتا ہوں تھکا ہوا ذہن اور تقریباً ڈیر دو مہین ساتھ میں سفر کرتے ہیں مجھے یاد نہیں میں نے شیئر کون سا شیئر کہاں پڑھا ہے مجھے کون سا پڑھنا چاہیے مجھے یاد نہیں لیکن آپ بتائیے گا میں اس کے لئے بہت بہت مادرہ چاہتا ہوں جلسے نات کے مشاعرے ہوتے ہیں دن میں سفر رات کا پرگرام اور پھر آپ کی پاکیزہ محبتوں کے درمیان اپنے آپ کو اتحاد کے باہول میں پیش کرنا یہ بہت بڑی ایک الگ سی بات ہے سامین کی سماعتوں کے حوالے مکمل طور سے تیار ہو کے جانا یہ ذہن اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن میں حاضر ہوں آپ کی محبتیں ہیں ایک شیر آپ کی حوالے کرتا ہوں میرا مولا میری خواہش بڑھ کر بھیج دیتا ہے کہیں گے آپ اتنات سبحان اللہ کہیں سے میرا مولا میری خواہش بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں قطرہ جب بھی مانگوں اور سمندر بھیج دیتا ہے اونچی آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ مصریں آپ تک پہنچا دوں گا ماشاء اللہ میرا مولا میری خواہش بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے وہ سمندر بھیج دیتا ہے میرا مولا میری خواہش بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے اور بچانے کے لیے ہم سنیوں کو پتعتیدوں سے وہی تو آلہ حضرت جیسا رہبر بھیج دیتا ہے بچانے کے لیے ہم سننیوں کو پر عقیدوں سے وہی تو عالی حضرت جیسا رحبر بھیج دیتا ہے وہی تو عالی حضرت جیسا رحبر بھیج دیتا ہے بنگال کا ایک شاعر کہتا ہے کہ محبت کی نئی روٹین بن جاتی تو اچھا تھا نظر کے کیمرے میں سین بن جاتی تو اچھا تھا اور کرونا سے بھی بڑھ کر ہے عقیدے کا مرض گوھر رضا کے نام کی ویکسین بن جاتی کرونا سے بھی بڑھ کر ہے عقیدے کا مرض گوھر رضا کے نام کی ویکسین بن جاتی تو اچھا تھا میں بہت بہت بارک بات دیش کرتا ہوں آپ نے ساتھ دیا ایک بار میں چاہتا ہوں کہ ذرا پورا مجمع طلب کے اپنے حضرت کہہ دیں یا رسول اللہ ذرا اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ غصہ لگے گا تو بتائیے گا جو چار پتھر تھما دوں گا بار دیجئے آپ اس لیے کی یہ عزائزی بات ہے آپ جس عظیمشان شخصیت کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بہت بہت کمیٹی والوں کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ عظیمشان شخصیت علماء مفتی سلمان اظہری صاحب کبلا کے انتظار میں آپ تھے لیکن ایسی سچویشن آگئی کہ وہ شخصیت میں وہ شخصیت نے معذرت کر لی اور پورے اتر پردیش کے جلسے کو اور کانفرنسوں کو اس نے انسل کر دیا یہ ان کی بات ہے انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں اور میں نہیں آسکتا پورے اتر پردیش میں ایک کوئی بہت دنپور کے جلسے کی بات نہیں گورکپور کا اور کہا کہا کا پرگرام علماء مفتی سلمان اظہری صاحب کبلا نے کینسل کر دیا تو آپ کو خبرانے کی ضرورت نہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں اس کمیٹی نے ایک ایسا عظیمشان محبتوں براہ ماحول قائم کر کے انہی کے ہمنام علماء سید سلمان اشرف جائسی کو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنا چاہیے اور ظاہر سی بات ہے وہ شخصیت تو عالی رسول ہے خدا قسم جن کے شیریانوں میں اللہ کے نبی کا لہود اور رہا ہے سبحان اللہ اللہ کے نبی کا لہود اور رہا ہے آپ عظیمشان شخصیت کو دیکھیں گے یعنی آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد کو دیکھیں گے انشاءاللہ آج آپ کی نگاہوں کی روشنی میں اضافے کا سبب من کرو شخصیت آپ کے شہر میں آ چکی ہے میں بہت 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 بارک بات پیش کرتا ہوں گھبرائے نا اوہ عالی رسول ہے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت کی ظلفے بھی انشاءاللہ ہماری سمر جائیں گی سوان اللہ کہہ دیں ایک دو شہر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں ان بھائیوں کو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ جو لوگ بہت دور کھلے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں بھائی لوگ آپ لوگ تشریف لائیں اور کرسیاں بھر جائیں تاکہ یہ سلیم رضا پیلی بھی جو تقریباً پندرہ سولہ گھنٹہ گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے شہر میں ہے میں اسے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بھائی عارف آزمی صاحب بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں فران آزمی صاحب ہیں اور نظام الدین ابراہیم پوری صاحب ان تمام دنشورائنات کو باری باری آپ کے حوالے کرنا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ بیداری کا ذرا سا ماحول پیدا کریں اور انجمن گلشن مدینہ بہاودین پور کے حوصلے حوصلے کو ذرا سا خوش حفظہ بخشیں آپ تاکہ محبت کا ماحول ایک شہر اور آپ کے حوالے کرتا ہوں وہ ذرا سا سبحان اللہ کہنے ہیں آپ کے سبحان اللہ کہنے کے بعد مجھے انرجی نہیں بلکہ انجمن گلشن مدینہ بہاودین پور انجمن گلشن مدینہ بہاودین